ناظرین و سامین یہ کہانی ہے اس ماں کی جس نے ایک ایسی بیٹی کو جنم دیا جس نے ایک عام ماں کو ام مومنہ بنا دیا انیس سو پچاسی کی بات ہے لہور سی ایم ایچ ہسپتال میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے والد کیپٹن ڈاکٹر تھا پھر یہ فیملی آلہ تعلیم کے لیے امریکہ شفٹ ہو جاتی ہے والد امریکہ کے نامور ہسپتال جان ہوکسن سے میڈیکل کی آلہ ڈگری حاصل کرتا ہے اور یہ لڑکی جب آٹھ برس کی ہوتی ہے اپنے دو چھوٹے بھائیوں اور والدین سمیت سعودی عرب شفٹ ہو جاتی ہے اور چند برس بعد یہ فیملی لہور منتقل ہو جاتی ہے بعد ازاں آلہ تعلیم کا خواب سجائے یہ لڑکی اپنی فیملی سمیت واپس امریکہ منتقل ہو جاتی ہے امریکہ کے ہائی سکول اور تقری مقابلوں میں ٹاپ کرنے والی یہ لڑکی والد کی خواہش پر میڈیکل کالج میں داخلہ بھی لے لیتی ہے مگر وہ ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی لہٰذا اس نے امریکہ کی معروف یونیورسٹی ڈیوک سے بی اے اور ہارڈ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگریہ حاصل کرنے کے بعد وقالت کا شعبہ کا انتخاب کر لیا اور نام ور یونیورسٹی آف ور جینئر کالج میں داخلہ لے لیا یہ پاکستانی طالبہ اس قدر ہونہار تھی کہ اس کے پروفیسرز اسے منصف کی کرسی پر بٹھا دیکھتے تھے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور لا کے دوسرے سال کی یہ ہونہار طالبہ دس جون دوہزار گیارہ نیو جارک میں ایک کار حاصل میں اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے اس علمناک سانے کے چند روز بعد اس طالبہ کے والد کو یونیورسٹیوں کے دین اور پروفیسروں کے فون کالز موصول ہوتے ہیں اور لڑکی کے والد ڈاکٹر محمد اختر چیما کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی صرف آپ کا لاؤس نہیں بلکہ پوری دنیا کا لاؤس ہے ہماری یونیورسٹی اس قابل اور رول مارڈل طالبہ کی یاد میں میموریل سکالرشپ پروگرام کے عزاز کا اجرا کرنا چاہتی ہے جو کہ یونیورسٹی کا یادگار عزاز ہوتا ہے اور یوں دوہزار گیارہ میں یونیورسٹی آف ورجینیا لاک کالیج کی جانب سے مومنہ چیما میموریل سکالرشپ کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ہار ورڈ یونیورسٹی میں مومنہ چیما ٹریول گرانٹ کا میموریل پروگرام کا آغاز ہو جاتا ہے جی ہاں اس قابل فخر لڑکی کا نام مومنہ چیما ہے امریکہ میں واحد پاکستانی مسلم سٹوڈنٹ ہے جس کی یاد کو امریکہ کے نامور درسگاؤں نے میموریل سکالرشپ کے عزاز سے نواز رکھا ہے قابل فخر بات یہ ہے کہ امریکہ میں مومنہ چیما کا میموریل سکالرشپ فقط اسلامی لا کے سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے اب تک متعدد سٹوڈنٹس اسلامی قانون کی ڈگریان لے چکے ہیں ان میں جمع کشمیر کی طالبہ بھی شامل ہے جبکہ ہار ورڈ یونیورسٹی سے بھی طلبہ پاکستان اردو اور اسلام پر ریسرچ پروگرام کرنے جاتے ہیں یہی نہیں پاکستان سے بھی ہونہار لیکن مستحق طالبات امریکہ مومنہ چیما ٹریول گرانٹ پروگرام سے مستفید ہو رہی ہیں بلوچستان کوئٹا کے بولان میڈیکل کالج کی ایک طالبہ بھی مومنہ چیما پروگرام کے تحت ہار ورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے کینگ آف ایڈوارڈ میڈیکل کالج لہور سے بھی ایک طالبہ امریکہ میں مومنہ چیما سکالرشپ سے مستفید ہو رہی ہیں علم و قابلیت کا یہ قابل فخر سفر امریکہ تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ پاکستان کی مستحق طالبات کو آلہ تعلیم مہیا کرنے کا یہ خواب مومنہ کی ماں کو پاکستان میں بھی نگر نگر لے جاتا ہے مومنہ چیما سکالرشپ پروگرام کی پہلی شمع جون دوہزار بارہ پنجاب یونیورسٹی میں جلائی گئی اور اب ملک بھر کی درجنوں یونیورسٹیوں سے ہزاروں طالبات مومنہ چیما شکالرشپ کے توسط سے پروفیشنل ڈگلیاں لے رہی ہیں تعلیمی خدمات کے ذریعے وومن ایمپورمنٹ کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے دہات میں مومنہ چیما سکول اس کی قابل فخر مثال ہے غریب عوام کے لیے صاف پانی دوائی اور خوراک کے راشن کے بندوبست بھی مومنہ چیما نے شروع کر رکھے ہیں اور یہ خدمات بلوچستان اور بلوچستان اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک پہنچ چکی ہیں سہلاب زدگان کو کمبل اور خوراک پہنچائی جاتی ہے پہاڑوں میں بورنگ سے کوئیں کھدوائے جاتے ہیں بچوں کا سکول قائم کیا گیا ہے کلینک اور ایمبولنس چلائے جا رہے ہیں امریکہ میں بسنے والی ایک ماں جس کی جوان اکلوتی بیٹی اللہ نے واپس بلالی وہ اب باقی زندگی اپنی بیٹی کے خوابوں کو تعمیر بنانے میں گزار رہی ہے بیٹی خدمت انسانیت کا خواب آنکھوں میں سجائے امریکہ کی نامور یونیورسٹی میں وقیر بڑھ رہی تھی اور زندگی کا مشن انسانیت کی خدمت تھا بلخصوص پاکستان میں لڑکیوں کو پروفیشنل تلیم دلانے کی بہت حامی تھی ماں نے یہ مشن حقیقت بنا دیا بیٹی کی قبر کا دیا خدمت خلق کی شمع سے روشن کر دیا یہ کہانی ہے اس ماں کی جس نے بیٹی کی ناگہانی موت کو کم بنانے کی بجائے طاقت بنا دیا امریکہ سے پاکستان کا سفر اس ماں کی عبادت اور جہاد اکبر محسوس ہوتا ہے ایک ماں نے مومنہ چیما فاؤنڈیشن کو امریکہ یا پاکستان ایک مثال بنا دیا اس ماں کا نام طیبہ زیاد چیما ہے صحافی بھی ہے سوشل ورکر بھی اور مومنہ چیما فاؤنڈیشن کی روان روان بھی ماں تجھے سلام ناظرین و سامنے ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں اس ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں ملتے ہیں ناظرین ویڈیو کے ساتھ اللہ